بسم اللہ الرحمن الرحیم فائنل ایکزیمز میں آ چکا ہے تو کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اس ٹاپک کو جتنا حلوہ مکھن ملائی بنا سکے تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک مولر سپیسیفک ہیٹ آف گیس تو یہاں پر ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے مولر پھر نظر آ رہا ہے سپیسیفک ہیٹ تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس سپیسیفک ہیٹ کو کہ سپیسیفک ہیٹ کا کیا مطلب ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ مولر سپیسیفک ہیٹ کیا ہوتی ہے تو دیکھیں سپیسیفک ہیٹ سب سے پہلے کیا ہوتی ہے اگر ہمارے پاس کوئی سبسٹانس ہے کوئی بھی سبسٹانس ہے جس کا میس ہے 1 کیجی ہمارے پاس کیا ہے کوئی سبسٹانس ہے جس کا میس کتنا ہے 1 کیجی ہے اور اس 1 کیجی والے میس اور سبسٹانس کو میں کیا کرتا ہوں ہیٹ دیتا ہوں اور ہیٹ کروں گا تو اس سبسٹانس کا ٹیمپریچر بڑھے گا میں کہتا ہوں کہ میں اس کو ہیٹ کر رہا ہو اور ہیٹ کرنے کی وجہ سے اس کا تیمبریچر 1 کلون تک بڑھ گیا ہے کتنا 1 کلون تک بڑھ گیا ہے تو 1 کلون تک اس سبسانس کا تیمبریچر بڑھانے کے لیے جتنی ہیٹ ریکوائیڈ ہے جتنی ہیٹ دینی پڑھ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپیسیفک ہیٹ اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے کریں گے کہ ہم کہیں گے سپیسیفک ہیٹ کیا ہوتی ہے the heat required to raise the temperature of substance the heat required to raise the temperature of 1 kg of substance through 1 Kelvin is called specific heat اوکی ہو گیا اب بات کرتے ہیں یہ molar specific heat کیا ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی definition پڑھتے ہیں بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں the heat required to raise the temperature of 1 mol of substance through 1 Kelvin is called molar specific heat وہاں پر تو ہم بات کر رہے تھے kg کی یہاں پر تو ہم بات کر رہے ہیں 1 mol کی یہ کیا بات ہوگی specific heat کی بات کر رہے ہیں 1 kg substance کی بات کر رہے ہیں molar specific heat کی بات کی ہے تو پھر ہم 1 mol کی بات کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی آپ دیکھیں اگر نہ ہمارے پاس different substances ہیں ایک یہ substance ہے ایک یہ substance ہے ایک یہ substance ہے different substances ہیں لیکن ہیں 1 kg کی یہ substance بھی 1 kg کا یہ substance بھی 1 kg کا یہ substance بھی 1 kg کا تو 1 kg کے three different substances ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ان میں number of particles same ہوں گے بھئی اگر 3 different substances ہیں 1 kg کے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ ان میں number of particles بھی same ہو تو ہم کوئی ایسی quantity چاہتے ہیں کہ جس میں ہم number of particles ہمارے پاس same آئے تو وہ کیا ہے وہ ہے one mole of substance ہے one mole of substance میں جو number of particles ہوتے ہیں وہ same ہوتے ہیں one mole of substance میں کیا ہوتا ہے evogadro number کے کیا ہوتا ہے na 6.022 into 10 to raise power 23 particles per mole ہوتے ہیں evogadro number تو آپ کو پتا ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ substance 3 different substances ہیں ان کے one mole میں کتنے number of particles ہیں تو وہ اتنے number of particles ہوں گے یعنی آسان لفظوں میں اگر ہمارے پاس solid ہے liquid ہے یا gas ہے اگر ہمیں کہا جائے کہ ان کے one mole میں کتنے particles ہیں تو ہم کہیں گے 6.022 into 10 to raise power 23 particles یعنی کہ mole میں ہمارے لیے deal کرنا آسان ہے اگر ہم kg میں deal کریں تو اگر different substances کے one kg میں جو number of particles ہوں گے وہ different ہوں گے لیکن اگر ہم mole میں discuss کریں تو پھر ہمارے پاس different substances کے ایک mole میں جو number of particles ہوں گے وہ same ہوں گے وہ کتنے ہوں گے into 10 to raise power 23 اس وجہ سے اب ہم بات کریں گے one mole کی one kg کی نہیں one mole کی اب ہم بات کریں گے one mole of substance کی تو molar specific heat کیا ہوئی تا heat required to raise the temperature up اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس کیا ہے one mole of substance ہے یہ کیا ہے one mole of substance ہے میں نے heat دی heat دینے سے اس کا temperature one kelvin تک بڑھ گیا تو جو heat دی ہے وہ ہی مارے پاس کیا ہے وہ ہے molar specific heat کہ جو one mole of the heat required to raise the temperature up one mole of substance through one kelvin is called molar specific heat اوکے ہو گیا اس پہلے سے ہم mole اس میں use کر رہے ہیں next ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم solid یا liquid کی بات کریں تو اس کو اگر ہم temperature دیں تو solid یا liquid کے جو volume اور pressure میں change آتا ہے وہ negligible ہوتا ہے یعنی بہت کم change آتا ہے solid یا liquid کو جب ہم کوئی temperature heat وغیرہ دیتے ہیں تو زائر اس کا temperature increase ہوتا ہے تو اس کے volume اور pressure میں جو change آتا ہے وہ negligible ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے لیکن جب ہم gases کی بات کرتے ہیں gases کو heat کرتے ہیں gases کا اندر کا temperature increase ہوتا ہے تو ان کے جو pressure اور volume میں change آتا ہے وہ negligible نہیں ہوتا تو اس لیے اب ہم بات کریں گے molar specific heat at constant volume کہ ہمیں gaseous system لیں گے اس میں ہم 1 mol gas لیں گے اور ہم دیکھیں گے gas لیں گے جس کی quantity 1 mol ہوگی اور اس کی ہم molar specific heat دیکھیں گے پہلے constant volume پہ پھر ہم دیکھیں گے molar specific heat اس کی at constant pressure پہ دونوں کی definition سیم ہوں گی جس ایک word کا difference ہوگا تو شروع کرتے ہیں molar specific heat at constant volume the amount of heat required to raise the temperature of 1 mol of gas through 1 kelvin at constant volume اسی definition کے آگے لکھ دیں at constant volume تو یہ بنجھے گی molar specific heat at constant volume ہے اب اس کا کیا مطلب ہوا ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ کیا ہے ایک container ہے اور container کے اوپر کیا ہے یہ ایک قدر پسٹل لگا ہوا ہے جو کہ بوملہ ہی کار سکتا ہرام کہتے ہیں کہ یہ fixed ہے move اس کو نہیں کرانا اور اس میں کیا ہے gas enclosed ہے ٹھیک ہے 1 mol of gas ہم نے اس میں لیا ہے اور fixed کیوں ہے کیونکہ constant والے میں والے میں تو میں نے change ہی نہیں کرنا اور میں کیا کروں گا نیچے سے اس کو heat دوں گا اب نیچے سے heat دوں گا کتنی heat دوں گا کیوں heat دوں گا جب میں اس کو نیچے سے کیوں heat دوں گا piston اوپر moving کر سکتا piston نیچے نہیں آ سکتا تو ہمارے پاس کیا ہوگی کہ جو اندر کے gas molecules ہیں ان کی every translation kinetic energy increase ہوگی یعنی ان کی internal energy increase ہوگی یعنی ان کا temperature increase ہوگا اور ہم کہتے ہیں کہ heat دینے سے جب اس gas کا temperature 1 kelvin تک increase ہو جائے تو وہ ہی heat ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے molar specific heat at constant volume تو constant volume پہ ہم heat دے رہے ہیں gas temperature 1 kelvin تک بڑھ گیا تو وہ heat کیا ہوگی وہ molar specific heat at constant volume ہوگی in short مت ہے کہ بس ایک چیزی یاد رکھے بھئی کوئی بھی substance of 1 kelvin تک temperature بڑھانا ہے تو زیرہ heat دینے پڑے گی کتنی heat دینے پڑے گی وہ heat ہوگی molar specific heat ہے اگر ہم molar میں deal کر رہے ہیں تو اس میں ہم کیا پہ کہتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو heat میں دے رہا ہوں heat میں دے رہا ہوں at constant volume qv اور ٹھیک ہے جتنی heat ہم دے رہے ہیں جس نے اس کا temperature 1 kelvin تک increase کر دیا تو directly proportionate delta t کے ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوئی heat دین جس سے temperature میں change کتنا آیا 1 kelvin تک temperature بڑھ گیا تو qv directly proportionate delta t کے ٹھیک ہے کیونکہ qv دیں گے change internal لنچی پڑے گی change temperature اس کے ساتھ بڑھے گا تو اس کو ہم پھر کیا لکھ سکتے ہیں کہ qv is equal to cv delta t ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مارے پاس کیا ہے یہ ہے molar specific heat at constant volume cv کیا ہے molar specific heat at constant volume ہے ٹھیک ہے تو اس equation کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر apply کریں first law of thermodynamics ہے first law of thermodynamics supply کریں تو وہ کیا تھا qv یا q is equal to delta u plus w اگر q is equal to delta u plus w ہے میں اس کے ساتھ کیا لکھ رہا ہوں qv لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے molar specific heat at constant ہے volume ہی ہم بات کر رہے ہیں اب مجھے بتائیں جب volume constant ہوتے ہیں تو کیا work ہوتا ہے نہیں کیوں کیونکہ work ہوتا ہے w is equal to p delta v اور delta v is equal to کیا ہے zero change in volume zero تو work ہمارے پاس کیا آ جائے گا zero ہو جائے گا یعنی کہ constant volume جب ہوگا تو ہمارے پاس work نہیں ہو رہا تو qv is equal to delta u کے equal آ جائے گا q work کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا اور qv کی value کتنی ہے cv delta t تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ delta u is equal to cv delta t یعنی جتنی ہم heat دیں گے وہ اس کی کیا بڑھائے گی internal energy کو بڑھا دے گی gas molecules کے کیوں کیونکہ work تو ہو ہی نہیں رہا ٹھیک ہے internal energy بڑھے گی تو temperature جس میں بڑھے گا اچھا next ہم دیکھتے ہیں اس کو یاد رکھنا ٹھیک ہے اس equation کو molar اس کو equation 1 کا نام دے لے molar specific heat and constant pressure کچھ بھی نہیں کرنا صرف جہاں پر volume آ رہا ہے وہاں پر pressure لگا دینا ہے definition کے اندر the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 kelvin add constant pressure صرف ایک definition یاد کریں جب آپ constant volume بھی بات کریں گے تو اسی definition کے آگے لگا دیں constant volume جب آپ constant pressure کے بات کریں گے تو اسی definition کے آگے آپ لگا دیں add constant pressure ٹھیک ہے تو ایک definition یاد کرنے سے آپ کو تینوں یاد ہو جائیں گی اب constant pressure کی کیا بات ہوئی بھائی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیا ہے ایک گیشی سسٹم ہے مطلب کنٹینر ہے اس کے اوپر ہم نے کیا لگایا ہوا ہے ایک عدد پسٹن لگایا ہوا ہے جو کہ move ہے کر سکتا ہے یہاں پر fix تھا یہاں پر move کر سکتا ہے کیونکہ وہاں پر constant volume تھا یہاں پر تو نہیں ہے constant volume اور یہ ہمارے پاس گیس ہے اور اس کو میں کیا کر رہا ہوں ہیٹ کر رہا ہوں ہیٹ ہے کیوں میں اس کو دے رہا ہوں اب جب میں ہیٹ کیوں اس کو دے رہا ہوں تو کیا ہوگا اس کی internal energy بڑے گی internal energy بڑے گی تو temperature بڑے گا اور temperature بڑے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگی یہ piston upward move کرے گا کیوں ہم بات کر رہے ہیں constant pressure کی تو constant pressure تو تب رہے گا کہ جب ہمارے پاس ہیٹ ہم دے رہے ہیں تو piston upward move کرے تو piston کیا کرے گا upward move کرے گا اور جب upward move کرے گا تو ہمارے پاس اس میں relation کیا آئے گا اور اس میں work ہوگا اس میں work zero نہیں ہوگا کیونکہ change of volume آ رہا ہے اس میں ہمارے پاس heat and constant pressure کیتے ہوگی q p is equal to cp delta t یہاں پر کیا آئے تھا qv is equal to cv delta t یہاں پر ہم لکھیں گے qp is equal to cp delta t cp کیا ہے molar specific heat and constant pressure کی ہم بات کر رہے ہیں چھیک ہے کیونکہ اس میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں delta t change temperature کتنا آتا 1 kelvin تک ہم temperature بڑھا رہے تھے یہ بھی کتنا ہے 1 kelvin تک تو اس وجہ سے یہاں پر ہم پھر وہی بات کر دیں constant pressure میں جب ہم heat کو دے رہے ہیں اور heat دینے سے اس گیس کا temperature 1 kelvin تک بڑھ جاتا ہے چھیک ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس heat کیا ہوگی یہ molar specific heat at constant pressure ہوگی کیونکہ gas کے temperature کو 1 mol of gas کی temperature کو 1 kelvin تک بڑھا رہی ہے چھیک ہے تو وہ amount of heat اس کو کیا کہیں گے molar specific heat at constant pressure اب اس میں کیا ہوگا qp cp delta t تو آگیا first lab dynamics میں کیا ہوگا qp is equal to delta u plus w اب نہ اس میں delta u 0 ہے نہ اس میں qp 0 ہے نہ اس میں w 0 ہے اوکی ہو گیا تو یہ چیز یاد رکھنی ہے اب ہم دیکھتے derivation cp minus cv is equal to r most important derivation اب یہ سمجھ لیں کہ دو سے تین نمبر صرف اس تین نمبر بلکہ تین نمبر جسٹ اس derivation کے ہوتے ہیں اب derivation cv کہی پر question آ جاتا کہ prove کریں cv minus cv is equal to r تو یہ سارا کام کر کے پھر یہ prove بھی کرنا ہوتا ہے تو at constant pressure پہ ہمارے پاس کیا ہوا at constant pressure پہ ہمارے پاس کیا ہوا qp is equal to delta u plus w آگیا چیک ہے یہی ہم اس کی derivation start کرتی ہیں اب ایک چیز اس میں یاد رکھنی ہے یہاں پر میں نے کیا لکھا qp یعنی constant pressure کے حدر ہم بات کر رہے ہیں لیکن constant pressure پہ heat جو ہم نے دی ہے اس سے temperature کتنا بڑھا ہے 1 kelvin تک constant والیم پہ جو ہم نے heat دیا اس سے temperature کتنا بڑھا ہے 1 kelvin تک یعنی change in temperature ہم ایک جیسا لارہے ہیں چاہے constant pressure بھی بات کریں تو اس وجہ سے یہ جو اس کی equation آئی ہے دیلٹا u is equal to cv delta t میں اس delta u کی جگہ پٹ کر سکتا ہوں اس کو equation number 2 کا نام دے اس کو میں پھر سے repeat کر رہا ہوں کہ یہاں پر delta u کی جگہ میں cv delta t پٹ کر سکتا ہوں کیونکہ change in temperature تو دونوں میں ایک جیسا آرہ ہے 1 kelvin تک جب temperature باند رہا ہے تو میں اس کے لیے جو heat required ہے ہم تو اس کی بات کر رہے ہے تو change in temperature 1 kelvin اس equation کو پھر میں ادھر پٹ کر سکتا ہوں تو یہاں پر پھر کیا ہوگا کہ آپ لکھیں کہ put equation 1 in 2 equation 1 کو جب ہم 2 میں put کریں گے تو کیا آئے گا qp is equal to delta u cv delta t plus w کی جگہ پی delta v کو لکھ دیتے اور qp کی جگہ کی نہیں یہ تمہارے پر اصلا thermo dynamic سامنے لگا یہ مارے پاس کیا qp کی value کتنی cv delta t تو یہاں پر میں value put کرتا c p delta t is equal to c v delta t plus p delta v آ جائے گا اوکی ہو گیا یہاں تک any issue بھائی بالکل کوئی issue نہیں ازار سوکھا اب next ہم نے اس p delta v کے ساتھ کوئی چھیر خانی کر نہیں تو general gas equation کیا ہوتی ہے general gas equation ہوتی p v is equal to n r t general gas equation کیا p v is equal to n r t لیکن ہم بات کس تک کہا رہی ہے one mole of gas کی n is equal to one ہو جائے گا تو یہاں پر میں اس کو ختم کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ختم کر گے میں کیا لکھ رہا p v is equal to r t کیونکہ n is equal to is one ہے اب ہم دیکھتے ہیں change کس کس میں آرہا ہے pressure to constant ہے volume change ہو رہا ہے delta v اور r universal gas constant اب volume change ہو رہا ہے تو اس میں temperature بھی change ہو رہا ہے delta t تو p delta v is equal to r delta t اب یہ وی اٹھا کر آپ ادھر پھٹ کر دیں p delta v کی جگہ پھٹ کر دیں r delta t تو یہاں پر کیا آجائے c p delta t is equal to c v delta t ٹھیک ہے اب اس equation سے ہمیں کیا پتہ چلا وہ دیکھتے ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر delta t کو common لے لوں تو delta t اسے کٹ جائے گا باقی کیا بچا c p is equal to c v plus r بچا یہاں سے delta t کو common لیا delta t کو common لے اس delta t سے کٹ دیا باقی کے بچا c p is equal to c v plus r تو یہ مارے پاس آیا c p minus c v is equal to r آگ equation یہی تو ہم نے prove کرنا تھا کہ derive the relation for c p minus c v is equal to r یعنی کہ c p minus c v دونوں کا جو ڈیفرنس آئے گا than molar specific heat at constant volume کیوں وجہ molar specific heat at constant pressure greater than molar specific heat at constant volume کیوں بھئی آپ اگر دیکھیں کہ constant volume پہ total کتنے کام ہو رہے ہیں constant volume پہ کتنے کام ہو رہے ہیں constant volume پہ صرف change in internal energy آ رہا ہے کیا آ رہا ہے change in internal energy بھی آ رہا 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 لیکن جب ہم constant pressure کی بات کرتے ہیں تو constant pressure پہ work ہو رہا ہے change in internal energy بھی آ رہی ہے تو اس میں work کو نہیں ہو رہا تو اس میں جو molar سپیسیفک heat at constant pressure ہوگی وہ constant volume مولر specific heat at constant volume ہوگی وہ کم ہوگی اور molar زیادہ ہوگی کیوں آپ نے ریزن صرف یہ دینی ہے کہ cv میں work نہیں ہوتا constant volume پہ work نہیں ہوتا جبکہ constant pressure پہ work ہو رہا ہے تو اس وجہ سے 1 kelvin تک temperature بڑھانے کے لیے ہمیں زیادہ heat required ہے at constant pressure as compared to at constant volume ok ہوگیا اس میں ایک ہی energy بڑھ رہی ہے اس میں دو کام ہو رہے ہیں change internal energy بھی آرہ work بھی ہو رہا ہے تو اس میں molar specific heat of gas زیادہ دینی پڑے گی تب 1 kelvin تک temperature بڑھے گا تو اس میں کم molar کو بڑھانے کے لیے اس cv greater than cv ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture molar specific heat up gas اور hopes ہوگا آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہوگا thank you very much allah حافظ